بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اٹھائیس جولائی ہے جو میرات کا دن ہے اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ زہیر احمد بنامر سٹیٹ جو کیس ہے اس کے حوالے سے ہے کچھ غلط فہمیاں پھیلانے کی بقیادہ طور پر سہولتکاروں کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں آج اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جو ہے جو بچی ہے مغویہ بچی اس کے کان میں جو زہیر کا وخیل ہے اس نے کوئی بات کی تھی اس حوالے سے مجھے کیا انفرمیشن ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں پوچھتا ہوتا ہوں وہاں پہ جتنے دوست میں موجود تھے ان سے میری بات ہوئی ہے عدارت کے اندر سے بھی مجھے جو انفرمیشن ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا اس نے کوئی بات کی دوسرا جو علی قاظمی صاحب ہیں مغویہ بچی کے جو والد ہیں ان کی لڑائی کی خبریں جو ہے وہ پھیلے ہی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ فلان سے فلان سے فلان سے اور بڑی لڑائی ہوئی ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے اس چیز کو چیک کیا ہے کنسرن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے اصل خبر ہے کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیوں یہ بات کس چیز کو بیس بنا کر کی گئی ہے وہ آپ کو وہ چیز دکھاؤں گا بھی صحیح تو آگے چل کے آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے اور سب سے انڈ پہ جو سہولتکار وہاں موجود ہیں انہوں نے پیغام رسانی کی بقیدہ طور پر کل کوشش کی کوشش کی کہ کوئی ایسا جیسٹر دیا جائے مغویہ بچی کی طرف سے کہ ان کا کام بن جائے جس کام کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں دراصل وہ معاملہ کیا تھا اور کال کیا کچھ ہوا تھوڑی سی یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کے کلیرنس کے لیے آپ لوگ مجھے بار بار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں پھر مجھے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں تینوں میڈیمز میں چیک کرتا ہوتا ہوں اپنا میں کمنٹ چیک کرتا ہوں یوٹیوب کے میں فیس بک پہ بھی ہوں میں انسٹاگرام پہ بھی ہوں آپ مجھے ویٹس ایپ نمبر میرا آپ لوگ کے پاس ہے بہت سارے لوگ کے پاس مجھے میسیج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے بڑا کنسرنز شو کیا تھا تو میں یہ تینوں جو کنسرنز ہیں یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو مجھے انفرمیشن ہے وہ میں فیٹس کے اوپر جو مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو گزشتہ روز جو ہے وہ آپ کو پتا ایک سمات ہوئی اور یہ سمات اونلی پروڈکشن آرڈر تھا لیکن اس دوران جو ہے ایک کوشش کی گئی اور آج تک زور لگایا جا رہا ہے بقیادہ طور پر اس چیز کو جانتے ہوئے کہ جی ایک تو مائنر کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا اور اگر سٹیٹمنٹ ہو بھی صحیح تو ایک دفعی ہوتا ہے اس طرح کے کیسے میں اور ہو چکا ہوا ہے پھر بھی کوشش کی جاری اور کہا یہ جارے کہ شاید کوئی اور درخواست دی جائے گی تاکہ مغویہ کا جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے بارال کل کوشش کی گئی عدالت کے اندر سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کل کوشش کی گئی بقیادہ طور پر کہ جی کہا گیا کہ جی بچی جج صاحب کو کہا گیا کہ بچی جی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے پلیز آپ اس کی بات سن لیں جو جج صاحب نے زیاری بات ہے ٹرنڈ آن کی اور ان نے کہا کہ جی معاملہ جو ہے وہ ابھی بات کرنے والا نہیں ہے فیلحال میں نے صرف جو شیلٹر ہوم ہے اس کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ جی اس میں تو ان نے بقیادہ بچی سے پوچھا کہ جی آپ وہاں سیٹسفائیڈ ہیں تو بچی نے کہا جی میں سیٹسفائیڈ ہوں یہ ہے وہ ہے جو ابھی بات ہوئی تفصیلوں میں آپ کو بتا چکا ہوں ریپیٹ نہیں کرتا تو بہرحال ایک تو یہ ون سکسٹی فور والا سٹیٹمنٹ جو ہے اچھا جو کان میں کوئی بات کی میں آپ کو سچ بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو مجھے پتا چلا ہے اب ظاہری بات ہے میرے اپنے سورسز ہیں جو دوسرے دوست یہ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے سورسز ہوں گے ان کو اسی سورسز نے بتایا ہوگا لیکن جہاں تک میری اطلاعات اور میری اطلاعات فرس ٹینڈ ہے مطلب میں کیونکہ جو اندر لوگ موجود تھے انہی سے مطلب انہی میں سے کسی نے مجھے بتایا ہے کہ اس قسم کی کوئی ہاں بات مطلب بچی سے ڈاریکٹ بات کے حوالے سے کوئی مجھے نے انفرمیشن ملی اور یہ ضرور ہے کہ جی کہا گیا کہ سننے بیان ریکارڈ کرانا چاہتی ہے یہ کہنا چاہتی ہے وہ کہنا چاہتی ہے بڑھ کوئی ایسی بات جو کان میں بات کرنے والی ہے اس کے حوالے سے مجھے جو ہے کنفرم نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات کان میں نہیں کی گئے کہ آپ یہ کہہ دیں یا وہ کہہ دیں مطلب دیورنگ جو پرسیڈنگ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک تو یہ چیز آپ بلکل کلیر نہیں سمجھیں اچھا دوسرا معاملہ یہ ہے جو لڑائی کی بات کی رہے علی قاظمی صاحب کے حوالے سے بقیادہ طور پہ وہی سہولتکار جو آپ کو پتہ ہے سہولتکاری بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر میڈیا پہ بیٹھ کے کنفیوجن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں میں سن رہا تھا مجھے آپ لوگ لنکس بھیجتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں پھر آپ لوگ مجھے بھیجتے ہیں میں خود نہیں دیکھتا ہوتا تو اس لنک میں یہ تھا کہا گیا تھا بقیادہ طور پہ خاتون کی طرف سے کہ جی وہ جی بڑی زرائے سے وہ جو ہمارے کراچی والے ہیں ان کی طرف سے اطلاع ملی ہے جی بڑی لڑائی ہو گئی ہے وہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اور وہ زرائے شرائے نہیں ہے وہ یہ چیز ہے یہ ٹویٹ ہے اس کو بیس بنا کے میں آپ کو سکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ ٹویٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں زرائے کا ہمیں بھی پتہ ہے زرائے ہوتے ہیں سب صحافیوں کے ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں سب کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میری کنسرن لوگوں سے بات ہوئی ہے یہ تینوں لوگوں سے بات ہوئی ہے میں نے انہوں سے بقیادہ ڈریکٹلی پوچھا ہے میں نے کہا بھائی کیا یہ کیا سین ہے بہرحال جو میں نے جو مجھے پتا چلا ہے جو مجھے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کل جبران صاحب نے کہا تھا ایک ٹویٹ اور یہ جرنل ٹویٹ ہے اس چیز کو مائنڈ میں رکھئے گا کہ میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں اور پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کل جب آڈر آیا تو جبران صاحب نے کیا تھا ٹویٹ اب اس کو پھر بیس بنایا گیا اس ٹویٹ کو اور پھر کیونکہ خود سے اینگلنگ کرنی ہوتی ہے رنگ دینا ہوتا ہے رہ کچھ نہیں گیا اپنے ہاتھ میں تو ظاہری بات ہے اپنے ویورز کو بھی تو کوئی چورن تو بیچنا ہے تو چورن بیچنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا کہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جبران ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ زہیر احمد کیس لرنگ ویجسٹریٹ has placed child in custody of child protection institute with directions that no one meets her without court's permission یہ آپ کو میں کل بتا چکا ہوں کہ جی court کی permission کے بغیر کوئی بھی نہیں مل سکتا آگے جبران لکھتے ہیں any attempt to meet child without permission by either parents media political figures will harm the case اب اس میں کونسی بات رڑائی والی یہ والدین کے حوالے سے بھی جبران نے خود کہا ہے کہ اگر والدین ملیں گے میڈیا کا کوئی بندہ ملے گا یا کوئی political figure ملے گا بچی سے تو یہ case کو نقصان پہنچانے کے محترادف ہوگا یہ totally ایک journal tweet ہے کیونکہ میں بھی attempt کر سکتا ہوں کوئی اور media figure وہاں پہ جو کراچی میں موجود ہے ہم میڈیا والوں کے طلقات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو call کروا کے کوشش کوئی میڈیا والا child protection بیورو کے کسی بڑے افسر کو فون کروا کے جا کے وہاں وہ دیکھ سکتا ہے مل سکتا ہے تو جبران نے کہا کہ جی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پہنچا سکتے ہیں نقصان ایک چیز میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا میں بڑا ضروری ہے یہ کہنا جبران ناصر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں میں کیونکہ میڈیا میں ہوں اور میں بڑے ایسے سے اس شخص کو جانتا ہوں وہ ایک ایک ایکٹیویسٹ بھی ہے اور بھی بہت سارے اس کی تعریفیں ہیں اس معاملے میں وہ یہ سارے کیسے free of caste لڑتا ہوتا ہے یا میں آپ کو واضح تو اور پہ بتا دو اس کے پیسے نہیں لیکتا ہوتا بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں امیحانی کے والد سے آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں شاید بھی وہاں سے کبر بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہیں ان کے والد سے ملقات ہو جاتی ہے شاید حسین کی تو امیحانی کے والد بھی آپ گائیڈ لائن کے لیے جبران کے پاس آتے ہیں جبران یہ کیس without any political without any linguistic without any sectarian without any کسی بھی attachment کے بغیر یہ کیسز لڑتے ہوتے ہیں وہ جو converted لڑکیاں ہوتی ہیں جو ہماری ہندو جو ہیں یہاں پہ اور ان کی converted بچیاں یہ جو سندھ میں جو کچھ ہوتا ہے کہ وہاں سے بچیوں کو اٹھا کے اور اسلام قبول کروا کے اور پھر اس کے بعد نکاح کیا جاتے ہیں ان کے کیس بھی لڑتے ہیں اور وہ بھی free of cost لڑتے ہیں جبران کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ وہ client سے کیس لیتے ہیں کسی NGO یا کسی political figure سے نہیں لیتے ہوتے تو بہرحال یہ بڑی clear میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے اور اس میں کوئی حقیقت کہیں بھی نہیں ہے ایک تو یہ چیز اچھا آپ آگے چل کے ایک اور بات بتاؤ کل جب یہ جو ہے سماعت تھی جب proceeding ہوئی proceeding کے بعد جو ہے جب بچی کو لے آیا گیا سچ بتاؤں جس دوست نے یہ ویڈیو بنائی تھی جس دوست نے یہ ویڈیو جو اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی تھی یوٹیوب پہ شاید حسین نے صرف وہ اور ایک اور رپورٹر موجود تھے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا آج میں نے یہ سنا ہے خاتون نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اجنسیوں والوں کو ہم نے پتہ نہیں کےڑی اجنسی ہیں میں اجنسیوں والوں سے بھی پوچھوں گا کہ جی پتہ نہیں کیون سے اجنسیوں والے روغ رابطے میں تو ان سے میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی پتہ کرلوں گا کہ کیسے صورتحال ہے تو بہرحال جی کہ جی انہوں نے کہا تھا اجنسیوں والوں نے اس لیے تو وہاں بھئی شاید حسین تھا وہ وہاں کا بہت پرانا رپورٹر ہے اسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس جو تفتیش افسر اس نے پسٹل نکالا ہے بالکل نکالا ہے یہ سیچویشن تھی وہاں سیکیورٹی اور مغویہ بچی کی قویشی کے اوپر بھی انہوں نے یہی کیا ہے وہ جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا شبیر کی ایک آئی تھی بکٹری بنائے ہوئے تصویریں اور ویڈیوز اور وہ انہی کے کیمرے سے بنی ہوئے کیونکہ ان کی کوشش ہے زہری بات ہے انہوں نے اپنا جو اجنڈا ہے جو ان کا اپنا جو چورن ہے وہ بیچنا ہے تو انہوں نے اس طرف کا زہری بات ہے موقف کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور سپیشلی بھیجا گیا تو اب اس نے جو ہے کوشش کی کال وہ بقیادہ بھاگا ویڈیوز موجود ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں مختلف چینلز نے وہ ویڈیوز دکھائی ہیں میں ویڈیوز نہیں دکھاتا ہوتا بھاگا بقیادہ طور پر وہاں صحافی دوست جو موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ بقیادہ بھاگ کے پیچھے لٹکنے کی کوشش کی جو پولیس کی گاڑی تھی اور یہ کوشش کی گئی تھی کسی بھی طریقے سے وہ جو مغویہ بچی وہ کوئی جیسچر دے دے بقیادہ قویسچن کیے گئے کہ جی زہیر آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ زہیر کے ساتھ کھڑی ہو نہیں کھڑی ہو کچھ تو بتا دو خدا کے لئے کچھ بول دو ٹھیک ہے اس طرح کی ظاہری بات ہے وہاں جو موجود صحافی ہوتے ہیں وہ صحافی ہیں ان کا کوئی اور کام ظاہری بات نہیں ہے ان کا کچھ اور ہے تو یہ کوشش کی گئی اور وہاں پہ دوست وقلا نے بھی بتایا کہ اس طرح کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوشش بھی ناکام ہوئی کوشش کی گئی کہ شاید وہ کوئی جیسچر دے دے کوئی بات کر دے جس کو بعد میں پھر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اوپر اچھالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا رنگ دے کر اپنے ایجنڈے کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کل تو یہ ایک کوشش تھی ایک اٹیمٹ تھی لیکن وہ جو بغویا بچی ہے وہ خاموش رہی اس نے کوئی بات نہیں کی جتنے بھی کوشش کی گئی جتنا بسٹگیٹ کرنے کی اور وہ کوشش کی گئی کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بھی ایک کل کوشش کی گئی سہولتکاروں کی طرف سے وہاں سماعت جو پرسیڈنگ تھی اس کے حوالے سے تو یہ چند چیزیں تھیں جن کی کلیرینس آپ مجھے صبح سے پوچھ رہے تھے مجھے انسٹا پہ بھی بہت سارے میسیج آئے ہیں میں بلکہ کس دن یہ کروں گا آپ سب لوگوں کے نام بھی کسی ہے ایک سپیشل ویڈیو بناوں گا اس میں جو مجھے میسیج کرتے ہیں ویڈیو پہ انسٹا پہ فیس بک پہ میرے جتنے سوشل وہ ہیں تو میں ان کے نام بھی کس دن کو ایک ویڈیو بناؤں گا جو میرے ویورز کے لیے ہوگی کہ یہ لوگ مجھے بڑا ریگولرلی فالو کرتے تو آپ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے ان چیزوں کے کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا خدارہ کنفیوجن کریئٹ کی جائے گی ایجنڈے کے طرح چیزوں کو منپولیٹ کیا جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی کی جائیں گی کہ آپ کو لگے وہ یہ کیا ہوگیا کچھ بھی نہیں ہو رہا چیزیں اپنے جو قانون ہے اس کے مطابق چل رہی ہیں چیزیں اپنے طریقہ کار سے چلیں گی چیخنے چلانے سے ان کے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا وہی جو قوٹ کر رہا ہے اور وہ قانون کے مطابق ہے لیگل رائٹس ہر کسی کے پاس ہیں کازمی صاحب کی جو فیملی ان کے پاس بھی ہیں اور ان کے پاس بھی ہیں تو یہ بھی اپلائی کریں گے وہ بھی اپلائی کریں گے بہت دیکھا یہ جائے گا کہ سچ پہ کون ہے حق پہ کون ہے اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا بہرحال یہ چیزیں کلیر کرنی تھی کچھ مزید چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی سٹیڈیو سے تین آنے والی سٹیڈیو تک لیجازت ہے اپنے دعاویات رکھیں پاکستان زدہ بات اللہ حافظ